یہ سارے کھیل کھیلے اور آج بھی کچھ حصوں میں یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں گولی ٹینڈا ایک کھیل ہے اب گولی ٹینڈا لوگ اس پہ ہستے ہیں لیکن ایٹل یو کہ آہ پاکھر آن دیس یہ پہ اس کو ریڑ کے مارنا یہ دیکھئے یہ دیکھیں دو نکل اور یہ گر پڑی ہیں جی اور اساتھ یہ جا رہے ہیں جی اور اس میں پاؤں لگا سکتے ہیں اب واپس آئیں گے اور یہ نکل یہ میں نہ چلیں جی وائن ٹو تھری رکھیں جی شام علی کا مقابلہ ہے یہ یہ گوڈ چلتے جائیں جب تک کھبتا ہے سٹارٹ کریں یہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں برگر تاریخ زمان ریٹائیڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹائٹ جو اب آپ کا بھی چینل ہے دوستو جیسے میں نے کہا کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ ہر دفعہ ایک ورائیٹی کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں آج اور جس میں میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو موٹیویشن بھی ملے نالج بھی ملے اور آگہائی بھی ملے اور آگہی بھی ہو تو یہ آج میں ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ جو کہ پاکستان کے روایتی کھیل برے صغیر کے روایتی کھیل پاکستان کے ہر صوبے میں ہمارے اباو اجداد نے یہ سارے کھیل کھیلے اور آج بھی کچھ حصوں میں یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن پس قسمتی سے جب سے آئی ٹی اور کمپیٹر آیا تو یہ جتنے آؤڈور گیمز تھے یہ انڈور میں کنورٹ ہوگے آپ بچے بیٹھ کے آئیٹ کمپیٹر کے اوپر لیپ ٹاپ کے اوپر وہ فیفا ورلڈ کپ اس طرح کے سارے فوٹبال سارے گیمز وہ کھیل لیتے ہیں لیکن اسے کیا ہوتا ہے ان کی صحت خراب ہو رہی ہے میں یہ ضرور آپ سے گزارش کروں گا تجویز کروں گا کہ بچوں کو سٹریٹ سمارٹ بنائیں فارمی چوزے مت بنائیں ان کو ضرور باہر نکالیں ٹھیک ہے فوٹبال ہاکی جو معروف گیمز ہیں وہ بھی فیزیکلی کھیلیں اور جن علاقوں میں آپ کو یہ بڑے گراؤنڈ یا سہولیات میسر نہیں ہیں وہاں پہ یہ آؤڈور چھوٹے کھیل جو ہے ایک تو یہ ہماری ثقافت ہے ایک تو ہماری روایت ہے آج مجھے یقین ہے کہ اس ویلاگ کے دوسرے حصے میں میں فیزیکلی یہ کھیل آپ کو دکھاؤں گا بچوں کو کھیلتے ہوئے جس سے آپ کو اپنی پرانی یادیں بھی جو میرے اوورسیز دوست اور باقی دوستیں وہ بھی تازہ ہوں گی اور آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے کہ یار ہم یہ کھیل کھیلتے تھے اور بچے بھی اس میں انٹریسٹ لیں گے اچھے اس میں گولی ڈنڈا ایک کھیل ہے اب گولی ڈنڈا لوگ اس پہ ہنستے ہیں لیکن آئی ٹیل یو کہ پاکستان میں یہ کھیلا جاتا ہے روایتی کھیل ہے اٹھارویں صدی سے چلا آرہے اور انگریز تو اس کو مختلف ممالک میں لے کے گئے تھے ان کو پسند تھا یہ کھیل اور آج لوگ فرمائش بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کہ اس کو قومی لیول پہ قومی سطح پہ درجہ دیے جائے اس کھیل کو پھر اس کے بعد بنتے یا کنچے یہ کھیلے جاتے تھے پٹھو گرم کھیل ہے یہ سارے میں دکھاؤں گا چین جو تھا ایک سنبہ گاڑنے والا کھیل ہے چور سپائی چپن چپائے یہ کھیل جو ہے وہ بنگلہ دیش میں آج بھی مقبول ہے ہمارے ہمیں لوگ کھیلتے ہیں یہ رات کو شام کو بچے کھیلتے ہیں کوکلا چپاتی کھیل ہے یسو پنجو مارا موری والا تھوڑا سا کھیل ہے اور ککلی کلیر بچیاں وہ بھی ڈالا کرتی تھی اور ایک اور تھوڑا سا غصے والا جذباتی کھیل ہے مارا موری والا ہے وہ باندر کلہ لیکن محدود لیول پہ وہ بھی آج آپ ہم آپ کو دکھائیں گے امید ہے کہ یہ بھی علاق آپ کو پسند آئے گا دوسرے اس سے تک اپنے آپ کو ضرور ٹونڈ رکھئے گا کیونکہ سیکنڈ پارٹ میں یہ سارے کھیل فیزیکلی آپ کو دکھاؤں گا آئیے دیکھتے ہیں یہ کھیل دوستو یہ اب میں آپ کو گلی ڈنڈا کا کھیل دکھاؤں گا یہ بڑا روایتی کھیل ہے اٹھارویں صدی سے برے صغیر پاک و ہند میں یہ عام ہے انگریز آئے ان کو بھی بڑا پسند آیا وہ مختلف ممالک میں بھی اس کھیل کو لے کے گئے یہ آج بھی پنجاب خاص طور پہ اور باقی پاکستان کے کچھ علاقوں میں آج بھی مقبول ہے بلکہ لوگوں کے مطالبہ ہے کہ اس کو نیشنل کمپٹیشن لیول پہ قومی کھیل کے طور پہ اس کو اپنایا جائے صرف ایک چیز ہے کہ جب آپ گلی کو اس کو اٹی ٹلہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جب آپ طولہ مارتے ہیں تو سامنے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ فوٹ جاتی ہے ماضی میں ہوا کرکٹ میں تو ہیلمٹ آ گیا تو میرے خیال میں اگر بچے کھیلیں تو ان کو آئندہ کے لیے ہیلمٹ پہن کے کھیلیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ میں آپ کو مختصرا انٹروڈیوز کراتا ہوں یہ اس وقت علی جو ہیں کھڑے ہیں آپ نزدیک سے جا کے دکھا دیں یہ گلی ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ گلی ہے اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اب یہ اس کو گتھی میں سے اڑائیں گے سامنے لڑکے اگر کیچ ہو گیا تو آؤٹ نہ ہوا تو پھر یہ ٹولے مارتے ہوئے جتنی دے تاکہ ان کا ٹولہ لگتا رہا یہ لے جائیں گے اور پھر آکے ڈنڈا ادھر رکھیں گے وہ گلی ڈنڈے کو ماریں گے لگ گئی تو آؤٹ نہیں لگا تو پھر یہ ان کو سارا دن پر داتا رہے گا تو یہ دیکھئے جی چلیں جیلی جلدی سے اور دراب ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اب علی وہاں سے ٹولے مارتے ہوئے آگے لے جائے گا لیکن وہ جگہ گھاس ہے تو ٹولہ مارنے کا مظاہرہ میں آپ کو ادھر سے کر کے دکھا دیتا ہوں چھوٹے سے شوٹ میں اور وہ کیسے لگاتے ہیں آئیے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ بچے نہیں پودھ گئے ہیں ان کو ٹولہ شاید مارنا نہ آئے آئیے اب آپ کو ٹولہ لگانا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دور اڑا دی ہے ہم نے آپ اس کو اور زہر سے بھی مار سکتے تھے درحال یہ آپ کو حالی مظاہرہ دکھا ہے اچھا دوستو یہ ہے جن کو آپ بھنٹے کہتے ہیں گولیاں بھی کہتے ہیں ماربل بھی انگریزی میں کہتے ہیں یہ بچپن میں ہم نے بھی بہت کھیلے ہیں مٹی میں ہاتھ سارے یہ ساری انگلیوں پہ وہ آ جاتے تھے جن کو چھڑیں گیتے ہیں ٹھیک ہے ماباپ سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی لیکن سٹریٹ سمارٹ بننے کے لیے کرنا پڑتا ہے اب دیکھیں یہ رنگہ ہے اس میں مختلف ہوتے ہیں گتھی بھی ہوتی ہے چکر بھی ہوتا ہے اب یہ رنگے میں لگے ہوئے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں انڈ تپاتے ہوتے تھے ہم یہ ایسے یہ آپ کا انڈ تپ رہا ہے آپ گرم کر رہے ہیں اپنے آپ کو مازو کا انگوٹے کا جوڑ شوڑ انگلیوں کا کھول رہے ہیں اچھا ایسے موقع پہ اس کو ریڑ کے مارنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو نکل آئے یہ دو میرے ہو گئے یعنی میں جیت گیا دو اب یہ میرا یہ مارچو یہ ہے اور اس سے میں یہ دو اٹھاؤ بچے میرے لیے اب یہاں سے میں دو طریقے ہیں ایک ڈیریکٹڈ یہ دیکھیں ایک اور نکال لیا اب میں جب تک نکالتا رہوں گا یہ میرے ہوتے رہیں گے اور جتنے میں نے نکال لیے وہ جیت لیے اب میں وہاں سے ٹرائی نہیں کر رہا جس مقصرہ نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ ایک بانٹوں کی گیم ہے اس میں مختلف ہوتے ہیں لیکن آج کال اتنا ہی میں آپ کو انٹرڈکشن دینا چاہ رہا تھا دوستو یہ پٹھو گرم آماما آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مقصر سا میں جلدی سے آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ ویلاگ لمبہ نہ ہو میں یہ بھی چاہتا ہوں یہ دیکھیں خزیمہ آپ کو بتائیں گے نیچے ٹھیکریہ پڑی ہوئی ہیں آکے خزیمہ انگلی لگا کے آپ ذرا دکھا دیں یہ ٹھیکریہ آپ کو نظر آئی ہیں جہاں انہوں نے اور یہ اس وقت باری کر رہے ہیں اس طرف سے علی اور یہ ماریں گے اگر یہ گر گئیں تو پھر یہ بھاگیں گے اور سارے ان کو گین سے ماریں گے اور اگر یہ ایسا ہی ہے نا اور اگر نہیں گریں تو کیچ ہو گیا تو یہ آؤٹ ہو جائیں گے چلیں جی ریڈی گو شروع کریں اور یہ گر پڑی ہے جی اور یہ مس کر گئے اب جلدی سے اس کو پٹھو کو جوڑیں گے اور پھر دوبارہ باری لیں گے تب تک دوبارہ کوشش کی جاری ہے اور یہ بال لگی ہے اور یہ آؤٹ ہو گئے لگ گئی وہ بنا بھی نہیں سکے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے دوستو یہ تھا پٹھو گرم آج آپ کو بچپن کی یادیں تازہ کر دی ہیں ہم نے اب آپ کو اگلی گیم دکھاتے ہیں دوستو یہ ہے دوسری گیم چینجو جس کو ہم کہتے ہیں یہ بچپن میں بہت کھیلی ہوگی آپ نے بھی کھیلی ہوگی یہ ایک چینجو ہم نے بنائی ہوئی ہے یہ اس کا ریڈیوز سائز ہے یہ بڑی بھی ہو سکتی ہے لیکن چونکہ یہ صرف آپ کو دکھانی مقصود تھی تو یہ دیکھیں کہ اس میں چار خانے ہیں یہ بچے جا کے بتائے گا ایک ایک پہ انگلی رکھو بچے یہ دیکھئے ایک دو تین اور یہ چار اسی طرح سے چار اس طرف ہیں بس آپ آ جائے اچھے یہ چینجو ہیں اور ابھی اس میں عمر کھیلے گا کون کھیلے گا عمر بیٹا جائے یہ دیکھیں جی پہلے خانے میں یہ ڈالتے ہیں یہ پھیتی ہوتی ہے دوسری سائیڈ سے یہ سنگل پاؤں کے ساتھ یہ جا رہے ہیں جی اس میں پاؤں لگا سکتے ہیں اب واپس آئیں گے اور یہ نکال لی یہ پہلی یہ جیت گئے ابھی اگلے خانے میں جائیں گے یہ جلدی سے دوسرے خانے میں اور یہ پھر اسی طریقے سے واپس آئیں گے اور اگر یہ لکیر پہ چلی جائے پھیتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ ہو گئے اب دیکھتے ہیں اور یہ کراس گیا ہے اس لیے یہ ان کی باری آؤٹ ہو گی تو اس طرح پھر دوسرے باری اور یہ سارے خانے انہوں نے چاروں خانے اس طرح پھگنے ہوتے ہیں کور کرنے ہوتے ہیں یہ چینجو ہے دوستو یہ وہ انڈور گیم یہ پانچ بچیں یہ بڑے بھی کھیلتے ہیں اس میں مارا موری ہوتی ہے تو انڈور گیم یہ اپنے ایسے ریڈی گو کروں گا تو یہ اپنی انگلیاں رکھیں گے کسی کی تین کسی کی چار کسی کی پانچ جتنی مرضی یہ ان کی آپشنل ہے پھر ان انگلیوں کے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کے ون بائی ون نام گنے جائیں گے اور انڈ پر جس کا نام آ جاتا ہے آخری انگلی پر اس کو باقی ماریں گے لیکن پہلے ہی اپنا نام بتائیں گے جی آپ ون بائی ون بتائیں یہ یسو پنجو کبوتر یہ میں نہ چلیں جی ون ٹو تھری رکھیں جی یہ ہو گیا اب گنے ہنچا ہنچا یسو پنجو کبوتر اپنی باری آگئی یہ یسو تھا وہ پنجو تھا وہ ہار تھا وہ کبوتر اب ذرا ون بائی ون جی اس کو آپ پٹائیں آپ پہلے ادھر سے شروع کریں ازامہ سے بس ایک نظر بھی آئی نا کیمرے میں سائیڈ پہ ہونا یار ایسے ہو کے بیٹھو اب تاکہ دونوں نظر آئے نا کیمرے میں چلیں چلیں یہ مس ہو گیا جی اب دوسرا مارے گا چلو آپ ایک ادھ کھا بھی لو خیر ہے یہ بھی مس ہو گیا چلیں آپ ایک ادھ کھا یار ایک ادھ کھا لو نا یہ ایک ادھو چلو پھر دوبارہ بھئی جب تک پڑھتی رہ گی مارتے رہیں گے یہ 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 مس ہو گیا سو یہ مس ہو گیا اب پھر سے دوبارہ یسو پنجی ہوگا یہ ایک گیم ہے یہاں پہ میں اینڈ کرتا ہوں جس مقصران آپ کو انٹریڈیوز کروائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دوستو یہ ہے وہ بینی لگانے یا بازو لگانے والا کھیل یہ کافی عرصہ پہلے تک تو یہ چلتا رہا اب یہ تقریباً مطروک ہو چکا ہے یا مادوم ہو گیا ہے لیکن یہ آج ہم نے یہ گیم آپ کے لئے یہ بچے اکثر کھیلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ پہلوانوں کے دیرے سے ان کے دادا اس علاقے کے نامی گرامی پہلوان تھے آپ ان کوئی صحت دے کے آپ پریشان نہ ہو آج کل تھوڑا سا برگرز کا زمانہ ہے لیکن یہ بہت اچھے ہیں تو میچ اس وقت شروع ہوگا میں آپ کو مخصران بتاتا ہوں یہ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں ریفری خزیما ہاتھ کھڑا کیجئے خزیما جو ہے میچ کے امپائر ہیں میرے دائیں جانے میں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں خزیما اور خزیما آپ کی ایج کتنی ہے بیٹا ٹین ٹین ایئر اور لیفٹ سائیڈ پہ ہیں عمر عمر آپ کی ایج کتنی ہے ٹین اچھا جی چلیں جلدی سے آپ میچ شروع کرائیں جی خزیما ان کو ایڈجسٹ کیجئے یہ دیکھیں یہ کونی ایڈجسٹ کر رہے ہیں پنجا کیسے ڈال رہے ہیں ہاتھ ان کے پھر پیچھے ایڈجسٹ کریں گے دونوں چلیں جی خزیما میچ شروع کرائیں بڑا ٹاف مقابلہ ہے خزیما کا بازو نیچے جا رہا ہے لیکن سنبھالہ لے رہے ہیں اور لیجئے انہوں نے بڑا زور لگ رہا ہے بڑا برابر اور اور خزیما 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 جیت گئے ہیں اور یہ وینر ہو گئے ہیں خزیما ورلان جی یہ ایک گیم تھا باقی گیمیں ہم آپ کو آگے جا کے لکھاتے ہیں اچھا دوستو یہ کوگلا چپاتی جو میں رہا تھا یہ آپ حیران ہو رہے ہوں کہ معصومانہ سی گیمز ہیں لیکن مقصد آپ کو اپنی ثقافت سے روشناس کرانا ہے اور یہ ساری گیمیں آج بتانا مقصود تھا اب یہ بچے بیٹھے ہوئے دائرے میں بچیاں بھی کھیلتی ہیں یہ گیم اور اب وہ گھومتے ہوئے آواز دے گا اور جو ذرا سے دائم آئے دیکھے گا اس کو پیچھے یہ دوپٹا یہ چادر یا جو بھی ہے اس کے آت میں چابک اس سے کچھڑائے گا یہ بھی بچوں کو ذرا سمارٹ کرنے کے لئے جی شروع کیجئے جی شامت آئیے یہ دیکھیں جی شامت آگی وہ اب کنکشیوں سے خزیفہ دیکھ رہا تھا یہ تو یہ گیم ایسا جلتی رہتی ہے جو ذرا سے دائم آئے دیکھے گا اس کو مار پڑتی رہے گی بس یہ گیم یہیں پہ ابھی میں آپ کو دکھانا مقصود تھا آگے چلتے ہیں دوستو یہ باندر قلعہ گیم جو کہ آج کی میں آخری گیم آپ بڑے حران ہوں گے یہ کچھ لوگوں کو اس کا پتہ ہے انتہائی انٹریسٹنگ گیم ہے لیکن جن کو نہیں پتا ان کو اس روایتی کھیل سے آگائی دینا ضروری ہے یہ دیکھیں درمیان میں یہ قلعہ گڑا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک رسی یہ بندی ہوئی ہے اور یہ جوتے تمام بچے جو کھیل رہے تھے ان کے جوتے لیکن ابھی تو انہوں نے کچھ پہنے ہوئے لیکن صرف دکھانے کے لئے آپ کو یہ جوتے رکھے ہیں اب یہ ہوگا خزیفہ باری دے رہا ہے باندر قلعہ اس کو کہتے ہیں یعنی اس وقت یہ باندر نامینیٹ ہوا ہوئے تو یہ سارے بچے پیچھے ہو جاؤ یہ اور پیچھے ہو جاؤ بچے اس دائرے سے پیچھے ہو جاؤ نا یہ دائرہ بھی ایک لگا ہوتا ہے یہ ہوگا یہ کہ خزیفہ ڈیفینڈ کرے گا ان جوتوں کا دفاع کرے گا یہ پھرتی سے چھیننے کی کوشش کریں گے اور جو بھی چھیننے کے لئے قریب آئے گا اس کو خزیفہ جوتے سے اس کی پٹائی کرے گا لیکن آہستہ آہستہ یہ سب جوتے اٹھا لیں گے جب آخری جوتہ بھی اٹھ جائے گا تو وہ سامنے ٹونڈ منڈ درخت آپ کو نظر آ رہا ہے خزیفہ نے پھرتی کے ساتھ وہاں جانا ہے جب تک یہ وہاں درخت کو ٹش نہیں کرتا رستے میں پھر یہ لوگ اپنا بدلہ لیں گے اس کو جوتوں سے کھٹائی کریں گے وہاں پہ گیم ختم ہو جائے گی اوکے ریڈی گو سٹارٹ کریں یہ دیکھیں یہ اور یہ بچ ہی گئے خزیفہ نے بہت پرتی دکھائی اور درخت کو چونکہ وہ چھو لیا تو باری ختم انہوں نے ہاتھ روک لیے خزیفہ نے بہت پرتی دکھائی رستے میں ایک بھی جوتہ نہیں کھایا ورنہ باندر قلعہ میں جب بچہ ادھر جاتا ہے یا بندہ جاتا ہے تو رستے میں اس کا حال بحال ہو جاتا ہے لیکن مقصد آپ کو دکھانا مقصود تھا مقصد مارا موری نہیں کرنی تھی بہت شکریہ دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی ساری گیمز ختم انشاءاللہ آپ اپنی سوجیشنز دیجئے گا کوئی گیم رہ گی تو اگلی دفعہ آپ کو انٹرڈیوز کرواؤں گا تینکیو بیرے مچ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات